جس دن سے سلطان عبد الحمید نے شیطانی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو للکارا تھا تو اسی دن سے ان شیطانی قوتوں نے سلطان عبد الحمید کے خلاف اپنی تمام گندی چالوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی یہاں تک کہ ان کو دنیا کے سامنے ایک خونی سلطان کے طور پر پیش کرنے کی بھی کوشش کی لیکن سلطان عبد الحمید کی زندگی میں وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور اس کی بڑی وجہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا سلطان عبد الحمید سے عقیدت اور احترام کا جذبہ تھا لیکن ان کی معذولی کے بعد ان شیطانی پیروکاروں نے سلطان عبد الحمید کے خلاف ایسی سازشوں کا آغاز کر دیا جن سازشوں کی وجہ سے سلطان عبد الحمید اس جدید ترکی میں ایک خونی سلطان کے طور سے جانا جانے لگا جو خلافت عثمانیہ کی عظیم خلافت کے خاتمے کے بعد مصطفیٰ کمال عطا ترک کی مغربی سوچ کی بدولت وجود میں آئی اور جہاں اسلامی اقدار کو مکمل طور پر ختم کر کے ایک لبرل معاشرے کو تشکیل دیا گیا سلطان عبد الحمید کے خلاف بیرونی طاقتوں کے علاوہ ان کے اردگرد موجود اپنے ہی لوگوں نے بھی سازشے گئے جن میں کئی نام موجود ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے سلطان عبد الحمید سے نفرت کی انتہا کر دی دی پائتہ عبد الحمید سیریز اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے جس میں بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھ رہا ہے اور ایسی ایسی سازشوں کا انکشاف ہو رہا ہے جو سلطان عبد الحمید کے قریبی لوگوں نے ان کے خلاف کی دی اور انہی سازشوں کی وجہ سے ہی اس عظیم خلافت کا خاتمہ ہوا اس سیریز میں ان تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے ظاہر کیا جا رہا ہے جنہوں نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا تھا ان سب میں مارچ اکتیس کی تحریک کو بھی دکایا جا رہا ہے جو خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی آخری کیل ثابت ہوئی تھی اس تحریک میں عثمانی فوج نے حصہ لیا تھا اور جن کی قیادت محمود شوکت پاشا کر رہے تھے یہ وہ شخص تھا جو سلطان عبد الحمید سے انتہائی نفرت رکھتا تھا اور جس کی مشہور وائس ریکارڈے دو ہزار بارہ میں ایک صحافی نے جاری کی جس میں محمود شوکت پاشا کو سلطان عبد الحمید کے خلاف نفرت انگیز تقریر کرتے سنا جا سکتا ہے اٹارہ سو چپن کو بغداد میں پیدا ہونے والا محمود شوکت پاشا خلافت عثمانیہ کی فوج کا جنرل اور وزیر تھا جس نے اکتیس مارچ انیس سو نو کو سلطان عبد الحمید کے خلاف فوجی بغاوت کر کے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے راہ ہموار کی دی جس کے بعد اس نے استمبول میں مارشل لا لگا کر تمام فوج کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا محمود شوکت پاشا اس دور میں سلطان عبد الحمید سے نفرت کرنے والے افراد میں سب سے پہلے تھا اور جس کا ثبوت اس کی مشہور وائس ریکارڈنگ میں موجود ہے ہمارا ارادہ اس ریکارڈنگ کو محمود شوکت پاشا کی آواز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا لیکن یوٹیوب کامپی رائٹ ایشو کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے لیکن اس کی اصل آواز میں اس ریکارڈنگ کا لنک آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں تو چلیں سلطنت عثمانیہ کے سب سے بڑے غدار کی اس تقریر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا باعث بنی دی محمود شوکت پاشا نے عثمانی فوج کے سامنے تقریر کا آغاز ان الفاظ سے کیا کہ ہماری عظیم سلطنت کی تباہی جسے ہم نے ہزاروں شہیدوں کے لہو کی قیمت ادا کر کے حاصل کی تھی اور جس کے بدلے وہ اپنی شخصی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں وہ علو جو استمبول کے یلدز محل میں بادشاہوں کی طرح رہ رہا ہے وہ شخص یعنی سلطان عبد الحمید جو انسانی خون کا پیاسا ہے اور جو یتیموں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خوش ہوتا ہے وہ انسان نماز جانور جس نے اپنے بزرگوں اور اپنی عظیم تاریر جو چھے سو سالوں سے زندہ ہے اس کی توہین کی ہے اور جس نے اپنے شکاری فوجی دستوں کو ورغلا کر اپنے پاس استمبول میں رکا ہے وہ زلیل جنہوں نے اپنی ناموس کو پیسوں کے عوض بیچ دیا تھا اور جو پیسوں کے عوض خریدے جانے والے سپاہی بن چکے ہیں وہاں کئی محبے وطن سپاہی اور کئی محبے وطن نوجوان طلبہ ہیں جنہیں شہید کیا جا چکا ہے آثاری توفیق جنگی جہاز کے کپتان علی قبولی کو بھی وہاں شہید کیا جا چکا ہے وہاں موجود معززین ڈر کی وجہ سے باہر نہیں جانگ سکتے خلافت رو رہی ہے دارالحکومت ہماری مدد کی منتظر ہے اپنی فوج کی منتظر ہے ہماری درتی ماں کو ہم کھونے والے ہیں ہماری قوم تباہ ہونے جا رہی ہے تو ہمیں کس چیز کا انتظار ہے کیا ہمیں اتنی حمد بھی نہیں کیا اپنی سلطنت کے لیے ہمیں توڑی بھی محبت نہیں بچی میں اپنی تمام دولت اس فوج کی عزت اور اپنی جان کو اس ملت کے لیے وقف کرنے کا اعلان کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہاں بہت ہیروز ہیں جو ہمارے ساتھ ہماری آزادی کے لیے استمبول آئیں گے پھر اس تقریر کے دوران ایک سپاہی کی پرجوش آواز آتی ہے کہ پاشا ہم سب آپ کے ساتھ استمبول جائیں گے ہم سب آپ کے پیچھے ہوں گے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس ملت کی بقا کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کو تیار نہ ہو ہم سب تیار ہیں اور آپ کے حکم کے انتظار میں ہیں پھر محمود شوکت پاشا کی آواز آتی ہے تو پھر چلیں اپنے فوج کے ترانے کے ساتھ ناظرین کرام یہ وہ تقریر دی جس نے خلافت عثمانیہ کے آخری با اختیار بادشاہ کے خلاف لوگوں کو اکٹا کیا اور یہی تقریر سلطان عبد الحمید کی معذولی کی وجہ بنی جب سلطان عبد الحمید کے اپنے فوج میں غداروں نے بغاوت کر گئے چہ سو سال سے قائم ایک عظیم اسلامی خلافت کا خاتمہ کیا سلطان عبد الحمید کے بعد جب ان لوگوں نے اپنے کٹ پتلی سلطان کو نامزد کیا تو تب 18 مائل 1909 کو محمود شوکت پاشا پہلی دوسری اور تیسری آرمی کا سربراہ بن گیا جس نے حکومت اور پارلیمنٹ کے تمام اختیارات اپنے انڈر کر لیے تھے اور جس کی وجہ سے اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اس کی سخت طبیعت اور سخت فیصلوں کی وجہ سے اسی کی پارٹی جن کی وجہ سے وہ با اختیار ہوا تھا انہی کے دباؤ پر محمود شوکت پاشا کو استیفہ دینا پڑا اور پھر اگلے ہی دن محمود شوکت پاشا ایک کانتلانہ حملے میں مارا گیا جو لوگ آج بھی سلطان عبد الحمید کو ایک خونی سلطان مانتے ہیں تو وہ اسی لبرلزم کے حامی ہے جس کی بنیاد پر ایک عظیم اسلامی سلطنت ایک مغربی فہنش معاشرے کے طرز پر تبدیل ہو گیا تھا اور وہ زمین جہاں آزان کی آوازیں گونچتی تھی وہاں مسجدوں کو تعلے لگا دئیے گئے تھے سلطان عبد الحمید نے ہمیشہ اسلام کی حفاظت کی دعا کی دی اور ہمیشہ مکہ مدینہ اور مسجد اقصہ کو اسلام دشمنوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی دی لیکن جس دن سلطان عبد الحمید معذول ہو گئے تو اسی دن سے مسلمانوں کا قبل اول یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا اور آج اس سرزمین پر مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے